موسیقی سلیم مانڈویوالا نے کہا پہلی مرتبہ کاغذات انعامزدگی کے ساتھ دستاویزات کے حصول میں مشکلات ہیں بی ای پی نے بھی تاریخ میں توسیع کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ایمکیو ایم چی ڈی اے اور جی جو آئی بھی وقت بڑھانے کا مطالبہ کر چکی پی ٹی آئی کو انتخابات کے لیے بلنے کا نشان ملے گا یا نہیں آج پتا چلے گا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر دو مقدمات کے فیصلے آج سنائے گا الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر سمیت چودہ دخواست گزاروں کی پٹیشن پر فیصلہ محفوظ کیا پولیٹیکل فائننس ونگ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراضات اٹھائے پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ نہیں سنایا تھا پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو آج تک فیصلہ کرنے کا حکم چیئرمن تحریک انصاف بیڈسٹر گوھر کہتے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو بلے کا نشان نہیں ملے گا آج انتخابی نشان نہ ملے تو امیدوار آزاد تصور کیے جائیں گے بانی پی ٹی آئی کی نا اہلی برقرار توشہ خانہ فیصلہ موتلی کی دخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جاہنگیری نے فیصلہ جاری کیا فیصلے میں کہا گیا قانون میں سزا موتلی کے آرڈر میں نظر سانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں سپریم کورٹ قرار دے چکی سزا موتل ہو سکتی ہے فیصلہ نہیں سپریم کورٹ واضح کر چکی سزا موتلی سے فیصلہ موتل نہیں ہوتا بانی پی ٹی آئی نے رخواست میں فیصلہ موتل کرنے کی استدان نہیں کی اقلیتی کے ساتھ مل کر ہی پاکستان مقامل ہوتا ہے آپ کی ماشاءاللہ قربانیاں پچھلی جو جنگیں گزریں ہیں اس میں بہت امدہ امدہ قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں میں خود جانتا ہوں ایسے ان فوجی افتروں کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں اقلیتیں قیمتی اساسہ ہیں ان کے بغیر پاکستان مقامل نہیں اقلیتی برادری نے ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اقلیتوں سمیت سب پاکستانی میرے لیے برابر ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا اقلیتی رہنماؤں سے خطاب بولے اقلیتی برادری کی ارکان سچے اور محبے وطن پاکستانی ہیں فاک فوز میں بھی اقلیتی برادروں کے ارکان نے شاندار خدمات انچام دیں نواز شریف کی ذریعہ صدارت اطلاق میں امیدواروں کو ٹکٹ دینے کی حتمی تجاویز پر غور کیا کیا نفرت اور تقسیم کی سیاست اروج میں ہے اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پرے گا اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے انفورچنٹلی ہم اس پین کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتیار بندوق گولی تو تھام لیتے ہیں مگر وہ کلم وہ کتاب اس طریقے سے نہیں ایک دوسرے کو غدار اور کافر کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا نفرت اور تقسیم کی سیاست کے بخار کو توڑنا پڑے گا چیئرمن پی پس پارٹی بلاول بھٹو کا ہیڈراباد میں تقریب سکتا مزید کہا اقتلاف رائے ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی پر اتر آئیں پاکستان کو جدید ملک بنانا ہے مل کر تمام خطرات سے مقابلہ کرنا ہوگا عوام جان جائیں اتحاد میں ہی جیت ہیں تو یہ قوتیں ہار جائیں گی سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور ایف آئی اے کو نروٹس چاری کر دیئے عدالت نے ٹرائلوکنے کی درخواست فوری منصور نہ کی معاملے پر اٹارنی جنرل کو سننا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بیان آ جائے جسٹس میاں گل حسن اور انسیب کے ریمارکس اٹارنی جنرل نے کچھ یقین دیہانہ کرائی تھی وہ کب آئیں گے؟ عدالت کا استفسار مزید سمات آج ہوگی خیبہ پکتوخہ اور پنجاب کے مختلف علاقے دھندلا گئے شدید دھند کے باعث موٹروے ایم ون پر پشاوہ سے رشکی تک ٹرافک کا داخلہ ممنوع موٹروے ایم ٹو لاہوس سے کورٹ مومین ایم تھری فیزپور سے ننکانہ تک بن شہری لاہوس یالکورٹ موٹروے ایم الیون کو بھی دھند کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکیں گے حکومت نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی سفارشات پر جرمانوں کی شرح میں ترمین کی منظوری دے دی یکم جنوری دوہزار چوبیس سے ٹرافک کا ونین پر موصل عمر درامہ یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کی ٹرافک پر جرمانوں کی شرح میں اضافے کا فیصلہ اور سپیڈنگ پر موٹسوائیکل سوار کو پندرہ سو کار ڈرائیور کو ڈائی ہزار پر جرمانہ ہوگا حد رفتار کے خلاف فرضی پر پی ایس وی ڈرائیور کو دس ہزار پر جرمانہ ہوگا اور سپیڈ پر ایس وی ٹی وی ڈرائیورز کو پانچ ہزار روپے جرمانے کی مد میں ادا کرنا ہوں گے پی ٹی آئی پارلیمنٹیڈین نے بلے کے نشان کی دخواست واپس لے لی پی ٹی آئی پیپ نے پگری کا نشان حاصل کرنے کی دخواست دے لی صدر پی ٹی آئی ہی پرویز خطر کہتے ہیں انتخابات میں مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کو ایسے موقع پر کوئی نہیں ہٹا سکتا کسی کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو تنقید نہیں کرنی چاہیے لادلہ کہنا کیاس ارائیاں ہیں وزیراعظم ووٹو سے ہی بنے گا استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا سلسلات جاری چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی سارا احمد نے لاہور میں آئی پی پی کے پیٹرن انچیف جھانگیر ترین سے ملاقات کی جھانگیر خان ترین نے پارٹی مفلر پہنا کر سارا احمد کو خوش آمدید کہا سرگودہ میں ریٹرنڈنگ آفیسر کے دفتر کے باہر مسلم نیک نون اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے کارکنوں کی ایک دوسرے کے پارٹی رہنماؤں کے خلاف شدید نارے بازی نون لیک رہنماؤں محسن شاہ نواز رانجہا اور پی ٹی آئی کے ملک شفقت کے بکلہ کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے آئے تھے محسن رانجہ کہتے ہیں وہ موقع پر موجود تھے نہ لڑائی کا حصہ بنے انتقابات میں ہمدردی حاصل کرنا ہے حال یا ہندوستانی پروپیگنڈا آرمی چیف کے کامیاب دورے امریکہ کو متاثر کرنے کی مضمون کوشش بھی ہو سکتی ہے اسلام آباد میں مظاہرین میں شامل تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا شنافت ہونے والے مردوں کو بھی چھوڑ دیا صرف وہ لوگ تحویل میں ہیں جن کی شنافت نہیں ہو سکی نگنا وفاقی وزراء کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس فواد حسن فواد کہتے ہیں بلوچستان سے آئے لوگ پر امن تھے کچھ مقامی افراد نے صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی کچھ افراد چہرے ڈھام پر آئے اور پتھراؤں کیا جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی مرتضی سلنگی بولے کمیٹی اپنی سفارشات نگران وزیر آزم اور کابینہ کے سامنے رکھے گی حکومت کی چار رکھنی کمیٹی کے مظاہرین سے مذاقرات بھی کیے نگران وزیر آزم نے اسلام آباد میں بلوچ ایک جہتی کاؤنسل کے احتجاز کا نوٹس لے لیا انوار الحق کاکر نے وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی کو معاملہ حل کرنے کی ہدایت کر دی نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے آئے مظاہرین ہمارے مہمان ہیں کچھ نقاب پوش افراد نے احتجاز میں شامل ہو کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی اسلام آباد سے ریپورٹ آباد ہائی کورٹ کے حکم اور نگران وزیر آزم کے نوٹس لیے جانے پر وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی کے بلوچ ایک جہتی کاؤنسل کے مظاہرین سے مذاقرات معاملہ حل کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی مذاقرات کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر فواد حسن فواد کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پرام مظاہرین کے احتجاز میں کچھ نامعلوم نقاب پوش شامل ہوئے جنہوں نے حالات ایسے بنائے کہ پولیس کو ایکشن لینا پڑا فواد حسن فواد کا کہنا تھا کہ پولیس نے گرفتاریاں کی جن کی شناکت ہو گئی وہ رہا ہوں گے جن کی شناکت ثابت نہیں ہوئی انہیں حراست میں رکھا جائے گا تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پر رہا کر دیا گیا اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناکت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پر ہم رہا کر چکے ہیں اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناکت اور تفتیش کا عمل جاری ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلامباد نے آئی جی اسلامباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلامباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں وفاقی وزیر نے بتایا کہ بلوج بھائیوں کے خلاف ہم طاقت کے استعمال کا سوچ بھی نہیں سکتے مظاہرین کو مطبادل جگہ پر دھرنا دینے کی آپشن دی ہے تاکہ ان کو بہتر سیکیورٹی دی جا سکے